سورت الانقبوت عنوان ہے دوسرے گمراہ لوگ آیت نمبر اٹھتیس اور امتالیس کا علف جوز آعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و آدم و سمرودا و قد تبینا لکم من مساکرہم و زینا لہم الشیطان آمالہم فصدہم عن السبیل و قانو مستب سرین و قارون و فراؤن و حامان اور آد اور سمود کو ہلاک کیا اور تم پر ان کے گھروں سے حال کھل چکا ہے اور شیطان نے انہیں ان کے کاموں پر پریفتہ کیا پھر ان کو راہ سے روک دیا اور وہ تھے سوج بوجھ والے اور ہلاک کیا کرون اور فراؤن اور حامان کو مستب سرین خوشیار سوچنے سمجھنے والے مستب سر کی جمع ہے جو استفسار سے اس میں پائل ہے اس کا مادہ بے سواد رے ہے استفسار کے معنی اندرونی فراست سے کام لینا معلومات سے نتیجے نکالنا مستب سے رن سوچنے سمجھنے والے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوموں کا ذکر پہلے کر کے پھر رشاد ہے کہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں عرب ہی کی زمین عرب ہی کی سرزمین میں بہت سی قومیں گزری ہیں جن میں سے آد اور سمود سرکشی میں بہت بڑھ گئے تھے یہ لوگ میں ہر تنواند اور اپنے دنیاوی معاملات میں خوب وشیار تھے افسوس انہوں نے عقل سے وہ کام نہ لیا جو لینا چاہیے تھا انہوں نے بد کرداری اختیار کی دنیاوی چہل پہل اور خوشحالی کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ ہمیشہ یوں ہی رہے گی شیطان نے ان کی پیٹس کھونکی اور ان کے عمال کو سراہا یہاں تاکہ وہ اللہ کے مقرر کی ہوئے راستے سے دور جا پڑے اور شیطان نے کوشش کی کہ وہ پھر اس صبح اس صحیح راستے پر آنے نہ پائیں عقل مند ہوتے ہوئے وہ اس کے دعو میں آگئے پیغمبروں کا کہنا نہ مانا آخر عذابِ الہی میں مقتلہ ہوئے آج تک ان کے گھمن اور ان کے کھنڈر بتا رہے ہیں کہ وہ زبدست لوگ تھے مگر اللہ کی حکم کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور ان کی دنائی اور سوج بوجھ رکھی رہ گئی یہ مکہ والے ان کے شکستہ مکانات سفر میں دیکھتے جاتے ہیں انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد کے لوگوں کا ذکر ہے جن میں کارون فیرون اور حامان بڑے پسادی گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 45 کا بے جن اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر پہنچے پس وہ بڑے بند بیٹھے ملک میں اور وہ ہم سے جیتنے والے نہ تھے پھر ہم نے سب کو ان کے اپنے اپنے گناہ پر پکڑا پھر شاد ہے کہ کارون فیرون اور حامان نے سرکشی پر کمر بندی تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سمجھانے کے لیے بیجا انہوں نے پیغمبر ہونے کے ثبوت میں ایسی ساپ اور کھلی نشانیاں کھلی ہوئی نشانیاں پیش کییں جنہیں دیکھ کر کسی کو ان کے پیغمبر ہونے میں شبہ نہ ہو سکتا تھا لیکن لوگوں کو اپنی قوت جاہو حشمت اور دولت کے آگے کچھ نہ سوجا جان بوجھ کر نادان بن گئے آنکھیں تھیں کان تھے مگر نہ دیکھا نہ سنا پھر ہونے مصر کا بادشاہ پھر ہونے مصر کا بادشاہ تھا اور اتنا زور آبر تھا کہ خدائی کا دعویٰ کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اس نے صاف کہہ دیا کہ میں اپنے آپ سے کسی کو بڑا ماننے کے لئے تیار نہیں جو مجھ پر حکم چلا سکے ہامان اس کا وزیر تھا اس نے کہا کہ فیرون کے ہاں سے مجھے کیا نہیں ملتا جو میں دوسرے کی طرف دیکھوں کارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان چکا تھا لیکن پیسے والا اتنا تھا کہ ان کا حکم ماننے کو ضروری نہیں سمجھتا تھا وہ اس خیال میں تھا کہ میں دولت مند ہوں مجھے میری دولت سب آفت آفتوں سے بچا لے گی ارشاد ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہماری گریفت سے باہر نہ تھا ان میں سے کسی کی مجال نہ تھی کہ مقابلے میں ہم سے جیت جائے زبانی ڈینگ مارنے سے کیا ہوتا ہے ہمارے ایک اشارے پر چت ہو جائیں گے اور کچھ کرتے غرتے سے بند پڑے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا ایک کارون فیرون اور ہمان ہی کیا جس نے بھی سرکشی پر کمر بندی اسے ہمارے عذاب نے مختلف شکروں میں آن پکڑا عذاب کی مختلف صورتیں آیت نمبر چالیس کا الف جز فَمِنْ هُمْ مَنْ عَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا فَمِنْ هُمْ مَنْ عَخَذَتْهُ السَّيْحَ وَمِنْ هُمْ مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الْعَرْضِ وَمِنْ هُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْعَرْضِ کہ ان میں سے بعض پار تو ہم نے ہوا سے پتھراؤ کر دیا اور بعض کو چنگار نے آ پکڑا اور بعض ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین میں تنسا دیا حاسبن پتھر برسانے والی ہوا اس کا مادہ یہ سواد بے ہے جس سے حسباء بنا ہے حسباء سخت چھوٹے کنکر اور پتھر کو کہتے ہیں حاسب وہ آنڈھی جو کنکر برسائے پہلے ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے ہماری ناپرمانی پر کمر بندی انہیں یہ مغالطہ تھا کہ ان کی جاہو حشمت انہیں ہر آفت سے بچا لے گی وہ اسے بھول بیٹھے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قوت کے سامنے کسی کی قوت کام نہیں دیتی ہم نے انہیں مولد دی کہ شاید خواب غفظت سے چونکیں اور ہوش میں آ کر پرمانبرداری اخزار کریں لیکن جب وہ کسی طرح باز نہ آئے تو ہم نے ان میں سے ہر ایک بار ایک ایسی آفت دیجی جو اس کے ماغور سے مناسبت رکھتی تھی بعض پر تیز ہوا نے پتر برسائے جیسے قومِ لوت اور آد بعض کو حیبتناک گرج اور کڑک نے تباہ کر دیا جیسے سمود اور مدین والے اور بعض لوگ ماں اپنے مال خزانوں کے زمین میں دھنس گئے جیسے کارون اس سے مکہ کے کافروں کو اور ان سب کو جو اپنے زور کے آگے کسی اور کو کچھ نہیں گردانتے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے زبردست ہیں اور ہم تو کیا اگر سارے جہان کے زبردست لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں اور اللہ تعالی سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لیں تو بھی اس سے جیت نہیں سکتے ان کو جو محلت ملی ہوئی ہے اس سے انہیں دھوکہ ہو گیا ہے کہ بس ہم ہی ہیں حالانکہ اس محلت دینے کا مقصد یہ ہے کہ اب بھی جسے سنبھل نہ ہو سنبھل جائے ورنہ جب وقت آئے گا تو ٹین ہو کر رہ جائیں گے مشرقوں کی حقیقت آیت نمبر چالیس کا بے جز وَمِنْ هُمْ مَنْ حَقْ رَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور بعض کو ہم نے ڈبو دیا اور ایسا نہ تھا کہ اللہ ایسا نہ تھا اللہ کے ان پر ظلم کرے لیکن وہ آپ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ارشاد ہے کہ ہم نے اپنے نافرمانوں کو گونہ گون عذاب سے ان کی سرکشی کے باعث ہلاک کیا ان میں سے بعض کے عذاب کی نوئیت تو پہلے بیان ہو جگی اس آیت میں ارشاد ہے کہ بعض ان میں سے پانی میں ڈوب کر مریض جیسے فیرون حامان اور قوم نوح اس آیت میں صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کام ظلم کرنا نہیں اس نے تو قانون اور قیدے مقرر کر دیے ہیں کیونکہ اس کی حکمت کا تقاضی یہی تھا جو ان قائدوں جو ان قائدوں اور قانون کی خلافرزی کرے گا وہ سزا پائے گا ارشاد ہے کہ ہمارے ہاں کوئی کام قائدہ کوئی کام بے قائدہ نہیں ہوتا ہم نے جیسے اور چیزوں کے لیے زندگی کے قانون مقرر کر رکھے ہیں ایسے ہی انسان کی زندگی کے بھی قائدے مقرر کر دیے ہیں ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم ان قائدوں کے سمجھانے کے لیے دنیا میں بیجے جاتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ ہم لاعلمی میں مارے گئے جب قانون کا اعلان متبر ذرائع سے کر دیا گیا ہے تو اب لاعلمی کا حضر نہ سنا جائے گا اور اعلان کی جو کوئی خلافرزی کرے گا اس کو اس کی سزا جو مقرر ہو چکے ہیں وہ ملے گی اور وہ اس کی صورت حالات حاضرہ اور جرم کی صورت کے مطابق ہوگی یہ سزا ظلم نہیں کہلا سکتی مجرم خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے قانون اور اس کے توڑنے والے کی سزا مقرر ہو جانے کے بعد قانون کو جان بوجھ کر توڑتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا سہارہ دونے والوں کی حالت ایک مثال کے ذریعے سمجھائی جاتی ہے اور وہ مثال انقبوت یعنی مقری کی ہے جس کی وجہ سے اس صورت کا نام انقبوت ہوا کافروں کی مثال آیت نمبر اکتالیس کا علف جو مَسَلُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءَ قَمَسَلِ الْاَنْكَبُوتُ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور حمایتی بنا لیے مقری کیسی مثال ہے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں اور ہیوانات سے زیادہ اور ہیوانات سے زیادہ سمجھ بوجھ دی ہے اسے چاہیے کہ گور و فکر سے کام لے اور دنیا میں ایسا طرز دن بھی اکتیار کرے جو اسے ساری آفتوں اور خطروں سے محبوظ رکھے اسے سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں وہ ہر طرف سے حادثوں اور مسئلتوں سے گھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ السلام نے خاص کر اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کا مسئلتوں سے چھٹکارہ نہ ہوگا لتا کہ وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا دین یعنی اسلام اکتیار نہ کرے گا لوگ دین اکتیار کرنے میں سمجھ بوجھ سے پورے طور پر کام نہیں لیتے بعض تو دوسروں کی دیکھا دیکھی اندھا دن انہی کا دین یعنی طریقہ زندگی اکتیار کر لیتے ہیں بعض دنیا کے لالش سے بہک جاتے ہیں کچھ لوگ زد اور تاثب کی وجہ سے اندھیوں بن جاتے ہیں اکثر تو دنیا کے عارضی نفے ہی کو پیش نظر رکھتے ہیں اور جنہیں مازدار اور صاحب اقتدار پاتے ہیں انہی کسی کہنے لگتے ہیں اصف دین جس میں انسان کا ہر طرح بھلا ہے وہ ہے جس کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید پر رکھی گئی ہے جو اس پر ضرور دیتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود مت بناو اور نہ کسی اور کو اپنا ہمائیتی اور مددگار سمجھو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کسی اور کی یہ ہستی نہیں کہ مشکل میں مدد کریں اور آرے وقت کام آئے جو لوگ اللہ تعالی کو چھوڑ کا دوسروں کے آگے ہاتھ جوڑتے پھرتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی حالت مکری کسی ہے کہ اس کا گھر مہد ایک جالہ ہوتا ہے جس سے کمزور گھر دنیا میں جس سے کمزور گھر دنیا میں کوئی نہیں یہی حالت مشرقوں کے معبودوں کی ہے وہ ان کو کسی آفت سے نہیں بچا سکتے انسان کو چاہیے کہ مکری کسی نادانی نہ کرے اور ایسی بناہگاہ ڈھنڑے جو اس کی جان و مال کی پورت اور پڑی حفاظت کر سکے اور ایسا طرز زندگی اختیار کرے جس کی بدولت وہ موجودہ اور آئندہ دنیا اور آخرت میں عارضی اور دائمی دونوں خطروں سے محفوظ ہو جائے آیت نمبر اکتالیس کا بیجوز اور بیالیس مکڑی کا گھر اتنا خضت بیتا وَإِنَّا عَوْحَنَلْ بُيُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْهُونَ مِنْ دُو نَهِ مِنْ شَيْء وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمِ اس نے ایک گھر بنا لیا اور سب گھروں میں بودہ گھر مکڑی کا گھر ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی اللہ جانتا ہے جس کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں کوئی چیز ہو اور وہ زبدتس حکمت والا ہے مکڑی کا یہ حال ہے کہ وہ اپنا ایک گھر تو ضرور بناتی ہے لیکن وہ گھر ایسا نہیں ہوتا جو رہنے والے کی جان اور مار کی حفاظت کر سکتے ذرا سا ہاتھ ہلانے سے بلکہ زور کی پھونک مارنے ہی سے اڑ جاتا ہے مکھیاں اور بنگے وغیرہ تو اس میں پکڑے جا سکتے ہیں لیکن حفاظت کے لئے کسی کام کریں اس میں نہ رہنے والا ہی محفظ ہے اور نہ ہی اس کی چیزیں تباہی سے بچی ہوئی ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور سے تعلق پیدا کرنے والے کا حال ہے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق پیدا کرنے والے اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اور تمام آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں برخلاف اس کے اوروں سے مدد مانگنے والے نہ خود محفوظ ہیں اور نہ ان کی چیزیں تباہی سے بچ سکتی ہیں تاجب ہے انسان اتنی سی بات نہیں جانتا اور نہ سمجھانے سے سمجھتا ہے اس کے بعد پھر شاد ہے کہ اللہ تعالی کے سوا جتنے سہارے ہیں وہ اللہ تعالی کے نافرمانوں کو اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہیں چاند سورج اور ستارے ہوں یا دیوی دیوتاوں کے بھت وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے اور اللہ تعالی کے مقبول بندے اور پھرشتے نافرمان کی بات تک سننے کو تیار دیں ان کی تو ساری زندگی اور کوشش اللہ تعالی کی رضا جو ہی کے لیے وقت ہے اللہ تعالی کے سوا کسی میں اپنی کوئی ذاتی مستقل طاقت اور قدرت نہیں کہ اسے وہ اللہ تعالی کے معاملے میں استعمال کر سکے یا وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک ہو مستقل قوت اور طاقت رکھنے والا اور ساری مخلوق کو ہر چیز عطا کرنے والا جس نے بادشاہ کو بادشاہی اور نبی کو لبوت بکت وقت اللہ سبحانہ وتعالی ہے نہ وہ کسی کی مدد کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی کے مشورے کی اسے ضرورت ہے وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی مثال سے غرض آیت نمبر تلتاریس اور چواریس وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِ بُحَا لِلْنَّاسِ وَمَا يَعْكِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ کافر اعتراض کرتے تھے کہ مچھر مکھی اور مکڑی کی مثال میں اللہ تعالیٰ کی عزمت و شان کے مناسب نہیں کیونکہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی ہلکی باتیں نہ ہوتی ہیں کیونکہ جواب کئی جگہ دیا گیا ہے اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے کہ مثال سے غرض یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کی حقیقت ظاہر ہو جائے جس کے لیے وہ مثال دی گئی ہے اسے مثال دینے والے کی عزمت و شان سے تعلق نہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے جس کا مثال کے ذریعے سمجھانا مقصود ہے اگر وہ بات خود حلقی اور حقیر ہے تو اس کی حقیقت حقیر چیزوں سے تشبیر دینے ہی تک ہو سکتی ہے ہمارے کام اگر شاندار ہوتے تو اس کی مثالیں بھی شاندار ہوتی ہیں جب کام ہی پست اور ضلیل ہیں تو انہیں پست اور ضلیل چیزوں کے برابر کہنے کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے مثال کی غرض اور اس کی اصل سے مناسبت ہی اصل چیز ہے جسے سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں بے وفور لوگوں کو فقط اضراز کرنے سے کام ہے وہ بات کی تحق کو پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں فقط اپنا مقصد برا کرنے کے لیے اُلٹی سیدھی باتیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزمت اور شاند تو اس سے ظاہر ہے کہ اس نے آسمان اور زمین جیسی عظیم شاند مقلوب پیدا کر دی حساب کو ایک نظام کے اندر جکڑ دیا ان کی پیدائش اور رکھ رکھوں میں بڑی بڑی حکمتیں پشید آئیں یہ چیزیں بیکار یا کھلونا نہیں ہیں ان کو دیکھ کر ایمان والے اپنا یقین مضبوط کرتے ہیں کہ جس نے اتنی بڑی چیزیں کسی شریک اور مددگار کے بغیر بنا دی ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں میں کوئی اور اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی ومی الكریم